اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک زندگی بدل دینے والی کہانی زندگی کی جھیل علی اور اس کے دادا جی کی آپس میں بہت بنتی تھی یہ دب کا ذکر ہے جب علی صرف سات سال کا تھا اور دادا جی کو بہت عزیز تھا دادا جی اکثر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی کے بڑے بڑے سبق دے دیا کرتے تھے جو بعد میں اسے سمجھ میں آئے اسی طرح ایک دن انہوں نے علی کو زندگی کا وہ شاندار سبق دیا جو سب سے زیادہ قیمتی اور انمول تھا علی اور اس کے دادا جی اکثر شام کو سیر پر جایا کرتے تھے ایک دن دادا جی اسے ایک بہت پرسکون اور خوبصورت جھیل کے کنارے پر لے گئے جہاں چھوٹی چھوٹی گھاس اگی ہوئی تھی ہر سو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ نصب تھے اور وہ دونوں بھی ایک خالی بینچ پر بیٹھ گئے اور اچانک دادا جی نے علی سے کہا کہ بیٹا ایک کنکر پانی میں پھینکو علی نے قریب پڑا ایک پتھر اٹھا کر اس جھیل میں پھینکا تو وہ گولے علی پانے میں بننے والی ان لہروں کو گور سے دیکھو علی تھوڑا حیران تھا کہ اب دادا جی اسے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ جانتا تھا کہ یقیناً ان سب میں اس کے لیے کوئی اچھا محصر اور سبق آموز پہلو ہوگا تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد دادا جی کہنے لگے تمہاری حیثیت بھی زندگی کی جھیل میں اس کنکر کیسی ہے علی انہوں نے مزید کہا تم بھی اسی طرح اپنی زندگی میں بہت سی چھنٹیں اڑاتے ہو جو کچھ بھی تم اپنی زندگی کے دائرے میں رہ کر کرتے ہو اس کے اثرات دوسروں کے زندگی کے دائروں پر بھی پڑتے ہیں تمہاری پیدا کی گئی چھنٹوں کے لہریں تمہارے آس پاس والوں کی زندگی کے سکون میں مداخلت کرتی ہیں یاد رکھو تم اپنے دائرے میں کچھ بھی کرنے کے ذمہ دار ہو لیکن ان سے بننے والے لہریں بہت سے دوسرے دائروں کو بھی چھوٹی ہیں اور ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں لہٰذا ہمیشہ اس طرح جینے کی کوشش کرو کہ تمہارے دائرے سے نکلنے والے دائرے دوسروں کے دائروں میں خوشی، تمانیت اور امن سکون لے کر آئے جس قسم کی لہریں تمہاری حرکت سے پیدا ہوں گی وہی دوسروں میں بھی منتقل ہوں گی یعنی جو لہریں بدگمانی، حسد، جلن، غصے کے طرف سے آئیں گی یہی کیفیات و احساسات وہ دوسرے دائروں میں بھی منتقل کریں گی اور جو لہریں سکون، اتمنان اور خوشی سے پیدا ہوں گی وہ دوسروں کے زندگی کے دائروں میں بھی یہی کیفیات و احساسات منتقل کریں گی پھر انہوں نے علی کی جانب غور سے دیکھا اور کہا علی، ان سب لہروں کی ذمہ دار تمہاری اپنی ذات ہے تم خود ہی زندگی کی لہریں بناتے ہو اور وہی لہریں مر کر تمہارے پاس آتی ہیں علی کے لئے یہ محض ایک سبق نہیں تھا بلکہ زندگی گزارنے کا ایک قیمتی کلیہ اور گروی تھا علی نے اس دن پہلی بار سیکھا کہ دنیا کا ہر انسان اپنے اندر کے احساسات، کیفیات، سکون اور آرام باہر کے دنیا میں منتقل کرتا ہے ہم کبھی بھی دنیا میں اس وقت تک امن و امان قائم نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنے اندر کے تضادات، شک، غصے اور نفرت کا مقابلہ نہ کر لیں انسان دراصل اپنے اندرونی خیالات و احساسات کا عقص ہوتا ہے وہ دنیا کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے زندگی کی جھیل میں بھی ہمارا کردار یہ ہی ہوتا ہے اور اس کی چھینٹیں ہم ساری دنیا میں پھینکتے رہتے ہیں جس سے دوسروں کی زندگی کے دائروں میں یا تو خوشی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے دائروں کو بھی حسین بنا جاتی ہیں یا پھر نفرت اور غصہ منتقل کرتے ہیں جس سے دوسروں کی زندگی کے دائروں میں بھی بے سکونی پھیل جاتی ہے اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ زندگی کو کیا دیتے ہیں یقیناً آپ دنیا کو وہی دیں گے جو آپ کے اپنی ذات میں ہوگا لہٰذا اگر آپ کسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کریں سب سے پہلے اپنی ذات میں وہ تبدیلی لائیں جو آپ دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں سکون، اتمنان اور خوشی پیدا کریں باقی دنیا خود بخود آپ کے ساتھ ہو جائے گی یہ دراصل آپ کا اپنا انتخاب ہے جو آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ اوروں کی زندگی پرسکون بناتا ہے موسیقی